دندارو سب سے پیشتر ہمارے آقے نامدار امام الزمان نور خداون برحق نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دندارو ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسماعیلی طریقے کی بنیاد دین اسلام کے اندر حاضر امام کا وجود ہے اور حاضر امام پر عقیدہ ہے اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق امام زمان زمین پر اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے امام زمان زمین پر مومنین کے لئے مشکل کشا اور حاجت رواہ ہیں امام زمان زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اللہ کے امر کی نشانی اور دلیل ہے جیسا کہ ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں کہ وہ حجت الامری صاحب الزمان والعصر کے زمین پر اللہ تعالیٰ کے کمانڈ اللہ تعالیٰ کے امر کی نشانی اور دلیل زمانے کے امام ہیں اور ہم صدیوں سے ایک زندہ نور اور زندہ امام میں مانتے آئے ہیں ہمارا طریقہ صدیوں سے ایک نور پرست اور روشنی میں رہنے والا طریقہ جانا گیا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الَنُّور اللہ تعالیٰ مومنین کا سرپرست ہے مومنین کا ولی ہے جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کا یہ کام اللہ تعالیٰ زمین پر کس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پہ کتاب نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے تو اللہ جو مومنین کا ولی ہے وہ اپنے پیغمبر کے ذریعہ اور رسول اکرم نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں ولی ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو حضور اکرم سلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مشن دیا ہے جو کام دیا ہے کہ بنی نو انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت اور صراط مستقیم کے نرانی راستے کی طرف لے آئے یہ کام آپ کے بعد امر المومن مشکل کو شاہ مولا مرتضی اور ان کی اولاد میں ہونے والے زمانے کے امام یہ کام انجام دیتے ہیں اور جو جماعت جو قوم نور میں رہتی ہے روشنی میں رہتی ہے اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ روشنی میں چلنے والا انسان کبھی گمرا نہیں ہوتا ہے اگر ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں تو شاید ہمیں راستے کا پتا نہ ہو کہ ہم کون سی گلی اپنا رہے ہیں کون سی سڑک اپنا رہے ہیں کون سا راستہ اپنا رہے ہیں لیکن اگر ایک آدمی روشنی میں چل رہا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی شک و شوا نہیں ہوتا اس کے دماغ میں جیسا گنان میں فرمایا کوئی سیسا نہیں ہوتا اس کے دل میں کوئی ابحام کوئی پریشانی صدیوں سے ہمیں سرات مستقیم یعنی روشنی اور نور کے راستے پہ چلا رہا ہے اور نور کے راستے پہ چلنے والا انسان کبھی راستے سے بھٹکتا نہیں راہ راست سے ہٹتا نہیں دوسری بات دندار میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طریقے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق کہ دین اسلام اور قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی عقل کے استعمال پہ بڑا زور دیتا ہے مولا نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا کہ جو چیز انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے یعنی ہمیں حیوان نہیں کہا جاتا بلکہ انسان کہا جاتا ہے ہم دوسرے حیوانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور افضائش نسل کرتے ہیں اس کے باوجود ہم کو حیوان نہیں کہا جاتا جو چیز ہمیں دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے اور عقل کیا چیز ہے عقل وہ فیکلٹی ہے انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی وہ صفت ہے جس میں یہ تعلیم دی جا سکتی ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس تعلیم کو اپنائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کے اندر اللہ نے ججمنٹ دینے کی صلاحیت رکھی ہے پہلے اسے علم دیا جاتا جود میں اللہ تبارک و تعالی کے علم کا تخت ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ پہلے وہ علم حاصل کر سکتی ہے اور علم حاصل کر کے اس علم کی روشنی میں ججمنٹ دے سکتی ہے فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے جہاں اللہ نے عقل دی ہے وہاں اللہ فرماتا ہے کہ عقل والے آنکھوں پہ پٹی بان کر اپنا سر ہر جگہ پہ نہیں جکا دیتے ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایسے لوگوں کی مزمت کی ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ بہرے اور گنگے بن کے اس کے سامنے جھک نہیں پڑتے ہیں شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرے اور گنگے بن کے اللہ کے فرمان کے سامنے جھک جانے والا سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہوگا اللہ کے نسلی سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہوگا اللہ فرماتا ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہے ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے وہ نہیں جھک پڑتے ہیں اس کے سامنے سممن و امیانن اندھے اور گنگے اور بہرے بن کے تو اللہ نے جب عقل دی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی تعلیمات کو سمجھو سوچو غور فکر کرو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ اولو الالباب یعنی اقل مند لوگوں کا دین ہے انہ فی خلق سماوات والارد واختلاف لیل والنہار لآیات لئول الالباب کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں دن اور رات کے آنے جانے میں اقل مندوں کے لئے بڑی نشانیاں ہے اب یہ اقل مند لوگ کون ہیں ان کی کیا صفت ہے یہ اولو الالباب صاحب فهم و بصیرت کون ہیں اللذینا يذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوب جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں غور فکر کرتے ہیں اور اس غور فکر کے نتیجے میں کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے سبحانکہ تیری ذات ہر قسم کی صفات اور تاریخ سے بالاتر ہے ہمیں آتش جہنم سے محفوظ رکھنا تو یہ ہے اُلُو الْعَلْبَاب یہ ہے اقل من لوگ جو ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں فکر سے مطلب سوچنا غور فکر کرنا اور اس غور فکر کے نتیجے میں علم حاصل کرتے ہیں اور علم کی روشنی میں سرات مستقیم پر چلتے ہیں تو اللہ نے جو ہمیں اقل سے نوازہ ہے اور جس اقل کی پرورش پیغمبر اور زمانے کے امام کرتے ہیں اس اقل کا احترام کرنا چاہئے اس اقل کا احترام اس کو استعمال کر کے کرنا چاہئے آج آپ دیکھیں مولانا حضر امام شاکری مل حسین صلوات اللہ علیہ دنیا بھر میں بہترین تعلیم دینے کے لیے ان ممالک میں خاص طور پہ جہاں غربت ہے تعلیم کا اچھا نظام نہیں ہے آج مولا اسکول آف ایکسلنس آگخان اکیڈیمی کے نام سے شروع کر رہے ہیں جہاں مولا فرماتے ہیں کہ دھرتی پر جو بہترین تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہے وہ سب کے سب ہم اس ادارے میں لاکر غریب بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں گے اور تعلیم کا دوسرا نام ہے عقل کو فروغ دینا عقل کی پرورش کرنا اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا احترام اور انسانیت کی سب سے بڑی عزت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا ایک بیٹا گزر گیا تو سب لوگ غمگین ہو گئے اتفاق اتفاقا وہ سورج گرہن بھی ہوا سورج گرہن بھی ہوا جس کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب چان سورج اور زمین کے درمیان آجائے تو سورج گرہن ہوتا جہالت کا دور تھا علم اتنا پروان نہیں چڑھا تھا لوگوں نے دیکھا کہ آسمان دن دہار سیاہ ہو گیا ہے سورج بھی بوجھنے لگا ہے لوگوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ کا بیٹا گزر گیا ہے تو آسمان کو ایکسپلوائٹ کرنا چاہے اگر آپ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ لوگوں میں جا کے اعلان کرے کہ دیکھو میں اللہ کا سچا نبی ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا بیٹا گزر گیا تو سرج بھی سیاہ ہونے لگا ہے لیکن جو عقل کل کا مظہر ہے جو زمین پر عقل کی پرورش کرنے کے لئے آیا ہے وہ عقل کی دشمانی نہیں کر سکتا جب حضور اکرم کے پاس یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سورج بھی آپ کے بیٹے کی غم میں آپ موت سے اس سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ایک نیشرل فینومین ہے یہ اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے جو وقتا آتا رہتا ہے اس کا تعلق میرے بیٹے کی موت کے ساتھ نہیں ہے ان دونوں چیزوں کو تم آپس میں ملانا نہیں آپ دیکھیں ایسی سنگین صورتحال میں بھی پیغمبر زمان انسانی عقل اور علم کا احترام کرتے ہیں انسان علم کا انسان کی عقل کا احترام کرتے ہیں اور آج حاضر امام بھی ہمیں کوئی ہماری حالت کو بہتر بنانے کے لئے ہمیں کوئی جادوی چھڑی نہیں دکھا رہے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت سے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں ہم تیسری دنیا میں غریب ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں ہمارا ملک پسماندہ ہوتا ہے ہمارا علاقہ پسماندہ ہوتا ہے ہماری معاشی حالت دنیا کے بہت سے ممالک کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں جد حالت کو بہتر بنانے میں جو بہترین راستہ ممکن ہوتا ہے وہ زمانے کے امام ہم کو بتاتے ہیں اور یاد رکھئے اگر کوئی آپ کو شورٹ کٹ بتاتا ہے اگر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں معاشرے میں جو شاید آپ کو شورٹ کٹ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤ ہم آپ کی مالی حالت کو اچھی بنانے کا شورٹ کٹ بتاتے ہیں وہ آپ کو ڈوبونے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی صفات رکھی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے جس کی صفت کام کرود لوب محمد جو ہمارے پیروں نے پانچ بری صفات کے جس سے بچنے کو کہا ہے اس میں سے ایک ہرس ہے لالچ ہے مانگنے والے کا لینے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا اور لاؤ اور لاؤ کی چاہت نے تم کو گمراہ کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے ہو تو یہ لالچ جو ہے انسان کے اندر اللہ نے جو رکھی ہے ایک صفت ہے اس سے ہمیشہ بچتے رہیے گا لالچ نے بہتوں کو ہے رات و رات اپنے سارے مسائل حل کرنے کی خواب نہ دیکھیں رات و رات امیر بن جانے کی خواب نہ دیکھیں کتنے لوگ پریشان اور دکھی ہو گئے ہیں ایسے راستے پہ چل کے جہاں شاید کوئی ماجک کے ذریعہ بڑا امیر بنا دیتا ہے یا ماجک کے ذریعہ کوئی راستہ بتا دیتا ہے دندار اگر ایسی کوئی جادو کی چھڑی دنیا میں موجود ہوتی تو امام کے لیے یہ کام کرنا بڑا آسان تھا کہ رات و رات اپنے مریدوں کی حالت بہتر کر دیتے مگر دیکھئے ایسی مشکل صورتحال میں بھی امام ہمیں آلٹرنیٹیو نہیں ہے اس کے جو آلٹرنیٹیو اگر ہم ڈھونتے ہیں اور کوئی راستہ تو وہ ان ایتھیکل ہے غیر اخلاقی ہوتے ہیں غیر قانونی ہوتے ہیں چترال میں بھی امام نے فرمایا بڑی غربت ہے بڑا پسماندہ علاقہ ہے لیکن مولا نے ان کو بھی فرمایا تمہارے مالی حالت کو بہتر بنانے کا راستہ یہ ہے تعلیم حاصل کرو امام نے کوئی چھوم منتر کر کے رات و رات ان کو تعلیم یافتہ نہیں بنا دیا مولا نے کوئی جادو کی چھڑی کے ذریعہ ان کی زمین کو ذرخیز اور آباد نہیں کر دیا امام سیدھی صاف باتیں کرتے ہیں تعلیم حاصل کرو آپس میں مل کر کام کرنے کی کوشش کرو آپ کے معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میدانوں میں جانے کی کوشش کرو بچیت کرو دکھاوے سے پرہیس کرو یہ لوجیکل راستے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان محنت کے بغیر رات تو رات اپنے یہ جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں جو ہمارے اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے بھی پیدا ہوتے ہیں امام زمان ہمیں ان چیزوں سے بچاتے ہیں تو مولا نے ہمیں عقل دی ہے جن لوگوں کے پاس مذہبی معاملات میں اور دین پہ چلنے کے معاملات میں عقل کے استعمال کرنے کی بہت زیادہ آزادی نہیں ہے وہ لوگ اگر راہ راست سے بھٹک ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو چلو کوئی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کے پاس ہدایت نہیں ہے مگر زمین پر اللہ کے نور کو فالو کرنے والے اسماعیلی جماعت حاضر امام کا دامن تھامے ہوئے جو لوگ چلتے ہیں وہ جب ان چیزوں کی طرف تانک جھانک کرنا شروع کرتے ہیں سرات مستقیم چھوڑ کر ادھر ادھر کی گلیوں میں گھسنے لگتے ہیں تو حیرت بھی ہوتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے اور امام زمان کی طرف سے جو ہدایات اور فرمان ہیں وہ ان تک پہنچانے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے اور پہنچانے کو جی بھی چاہتا ہے اپنے طریقے پر مضبوطی سے عمل کرے سرات مستقیم کی جو تعلیمات زمانے کے امام ہم کو دے رہے ہیں ہم ان تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرے ایک اور نکتہ اس حوالے سے یاد رکھئے دنداروں کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ نے کی کوشش کرے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی جگہ تکلیف اور مشکلات سے خالی نہیں ہے تکلیف مشکلات بیماری بلا آفتے کاروبار میں نقصان دوسرے مسائل یہ دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور یہ چیز دنیا میں رہنے والی ہے مولا نے فرمایا ہماری تمام تر دعا و برکات کے باوجود اس دنیا پر سے دکھ تکلیف اور مشکلات ہمیشہ کے لئے دور نہیں ہوئے ہیں اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی تکلیف اور مشکلات برداش کرنا پڑے گی پھر بھی ہماری دعا ہے کہ امام زمان کی شفقت اور دعاوں سے آپ پہ کم بوچ پڑے مگر امام نے فرمایا یہ دنیا ہے اس دنیا کے واسطے یاد رکھنا چاہئے کہ یہاں ہر ایک کو اپنی تکلیف کا حصہ بھوگتنا پڑتا ہے تو یہ دنیا میں دنیا کے جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کے ساتھ ذرا سمجھوتا کرنا بھی سیکھیں سبر کرنا بھی سیکھیں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز رات و رات ہماری مرضی کے مطابق تبدیل نہیں ہو جاتی ہے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے قبول کرنا پڑتا ہے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور اس سمجھوتے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز مذہب کی جو ہماری مضبوطی اور طاقت ہے اس مضبوطی اور طاقت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہئے انسان تب کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے اور جب کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے تو ادھر ادھر کے سہارے ڈھننے کی کوشش کرتا ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اپنے مذہبی تعلیمات پر اور امام زمان کے دی ہوئے راستوں کو کتنے مضبوطی سے پکڑتے ہیں ایک شخص روزگار کے تلاش میں تھا اور کافی لوگوں کے پاس وہ گیا کہ اسے کہیں سے کوئی راستہ ملے روزی روزگار کا کوئی ذریعہ مل جائے تو ایک آدمی کے پاس گیا اس نے کہا میں تمہیں کام دے سکتا ہوں اگر تم محنت کر سکتے ہو کہا محنت تو میں کر سکتا ہوں اس نے کلہاری دی اسے درخت کاٹنے کے واسطے یہ کلہاری لے جاؤ دیکھو جتنی درخت زیادہ کاٹوگے اتنا تمہارا فائدہ ہے تمہیں اتنی اچھی روزی ملے گی اچھی بات ہے بہت جوش میں آ گیا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے میں محنت بھی کرنے والا ہوں محنت کروں گا اور کمائی ہوگی پہلے دن لگ گیا کام پہ بڑی محنت کی پندرہ درخت کٹ دالے ایک دن کے اندر بڑا انتھوزیاسٹک ہے بڑا جوش میں میرا کام بڑا اچھا ہوا دو تین دن کام اس طرح چلا چند دن و بعد محسوس ہوا کہ اب وہ مشکل سے دس درخت کٹ سکتا ہے کچھ دن اور گزرے دس میں سے آٹھ پہ آگیا آٹھ میں سے سات پہ آگیا چھے پہ آگیا تو اپنے مالک کے پاس واپس آیا کہ کیا میں بیمار ہو گیا ہوں یا میری جسمانی طاقت مجھ سے چلی جا رہی ہے درخت کٹ رہا تھا آج صبح سے رات تک محنت کرتا ہوں میں مشکل سے چھے درخت کٹا ہوں میرے ساتھ کچھ پرابلم ہے آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں تو مالک نے پوچھا کہ کلہاری کو پچھلے کس وقت تم نے اس کو پھر سے دھار کیا تھا کلہاری جو سے میں نے تم کو دی ہے اس کے بعد اس کو تیز بھی کیا ہے یا نہیں کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کلہاری میں نے تمہیں درخت کٹنے کے واسط چاہ دی اس کا دھار ہوتا ہے اس دھار سے تم درخت کٹتے ہو جب میں نے تم کو دیا تھا بلکل دھار کیا ہوا تھا اس کو وقت فوق دھار کرنا پڑتا ہے اس کی دھار کمزور پڑ گئی ہے تب جا کے اس کو سمجھ میں آیا کہ صرف محنت کافی نہیں ہے صرف میری بوڈی کی طاقت لگانا کافی نہیں ہے جو اوزار میں استعمال کر رہا ہوں اس کا بھی پورے دھار میں ہونا ضروری ہے تو مورل آب دا سٹوری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دن رات چوبیس گھنٹے اپنے کام کاج اور مسروفیت میں اپنے اوزار دھار کرنا بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو شارپ کرنا بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں شاید آج سے دس پندرہ برس پہلے ہم جتنی اہمیت اپنی دعا کو اپنی تسبیح کو جماعت خانے کی حاضری کو ذکر و فکر کو دیتے تھے شاید آج ہم نہ دے سکتے ہو یا نہیں دیتے ہو اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پرابلم سالو نہیں ہوتے ہیں ہمیں مسائل سمجھ میں نہیں آرہ ہیں کیا ہو رہا ہے اگر ہم عبادت بندگی کے ذریعے اپنے آپ کو شارپ نہیں کریں گے تو ہمارے کام کاج میں وہ شارپ نہیں رہے گی تو جس طرح اس اوزار کو ہر روز دھار کرنے کی ضرورت ہے یہ مولا کا گھر رہتی ہے اس پہ زنگ نہیں لگتے وہ بلنچ نہیں ہو جاتے ہیں ڈل نہیں ہو جاتے ہیں چیزوں کو سمجھ نہ ہمارے لئے آسان ہوتا ہے اس لئے مولا نے فرمایا باقاہدگی سے پریکٹس کرو جماعت کے درمیان اٹھ کے زمانے کے امام فرماتے ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جس امام کا دامن ہم تھامے ہوئے ہیں جس امام کو فالو کر رہے ہیں دبئی کے جماعت خانے میں اتنا بڑا دربار میں مولا جماعت کے بیش میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی لحاظ سے تکلیف یا مشکلات میں ہیں تو مولا فرماتے اپنی تسبیر لیجئے ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ زمانے کے امام ہمیں بتائیں کہ آپ مشکلات میں تکلیف میں آفتوں میں اپنے آپ کو امام کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے طاقت ور رکھیں مضبوط رکھیں جب یہ مضبوطی نہیں رہتی ادھر ادھر جانے کا جی چاہتا ہے ادھر ادھر ہمارے پیروں نے اس دور کو اپنے گنان میں جو جس طرح اس کو پیش کیا ہے اس وقت کے فلسفی کے مطابق اس کل جگ کہا جاتا ہے کل جگ کا مطلب یہ ہے آخری زمانہ جس میں مذہب بہت تھوڑا رہ جاتا ہے ہندو فلسفی کے مطابق اس دور کو چار جگوں میں تقسیم کیا گیا ہے کرتا جگ تریتا جگ دعا پر جگ اور کل جگ کرتا جگ جس کو ست یگ کہتے ہیں جس میں اتنی اچھائی ہے کہ آپ دن رات دھوننے جائیں تو بھی کوئی برا انسان یا کوئی بری چیز آپ کو نہیں ملے گی برا ہی نہیں ملے گی یہ بڑا difficult time ہے اس میں اپنے ایمان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے ایک درویش نے خواب دیکھا رات کو اور اس خواب میں اس نے دیکھا کہ چند درویش ہے جو ایک دریا کنارے ندی کنارے کھڑے ہیں اور اپنے پرواز کے ذریعہ وہ دوسری طرف جانے کی کوشش اور اڑ کے دوسرے کنارے چلا گیا دوسرا درویش اڑنے لگا آدھے راستے میں گیا تو پانی میں گرنے لگا مگر تھوڑی سی محنت کی اور اڑ کے دوسرے کنارے پہنچ گیا تیسرا بھی اڑا کے نہیں اڑا پانی میں گرا نکلا پھر گرا نکلا پھر گرا مگر گرتے پڑتے گرتے پڑتے آخر وہ کنارے پہ پہنچ گیا تو صبح خواب سے بیدار ہو کر یہ اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے کہ آج میں نے یہ عجیب سا خواب دیکھا ہے تین درویش وں جو پہلے درویش کی بات کرتے ہو وہ پچھلے زمانے کا درویش تھا وہ اس زمانے کے لوگ تھے جس میں اچھائیاں اچھائیاں تھی تو لوگوں کو روحانی پرواز کے لئے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دوسرے زمانے کے لوگ جو درمیانی دور کے تھے تھوڑی سی محنت کر گئے تو پار نکل گئے تیسرا درویش ہے وہ کہتے ہم اور آپ اس زمانے کے لوگ ہیں جہاں ہم قدم قدم پہ گرتے ہیں ہم ایسے مشکل دور سے گزر رہے ہیں کہ انسان کتنی بھی نیکی کرے قدم قدم پہ گرتا ہے مگر بڑی بات ہے قدم قدم پہ گمراہی ہے قدم قدم پہ ٹیمٹیشن ہے گھر گھر لوگ اپنے نمالوم کیا کیا کھول کے بیٹھے ہیں مذہب کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے مگر مذہب نہیں ہوتا جتنا مذہب کا نام لیا جاتا ہے اتنا ہی مذہب کا فقدان ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر آج لوگوں نے مذہب اور مذہب کے راستے کو بھی ایک دنیا داری بنا رکھی ہے مذہب اور مذہب کے راستے کو بھی ایک کومرشل چیز بنا کے رکھی ہے ہم نے اپنے آپ کو زمانے کے امام کے سپورت کیا ہے پیر فرماتے حالات بڑے خراب آئیں مگر اپنے آپ کو مضبوطی سے اس راستے کے اوپر رکھو آپ نے سنا کتنی دفعہ امام زمان فرمان میں ہم کو فرماتے ہیں آپ مس گائیڈ مت ہو جائیے کو کسی کو آپ یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو گمراہ کریں سرات کے مستقیم سے آپ کو ہٹا دیں ایسا نہ ہو اور یہ جو گھر امام زمان نے ہم کو دیا ہے یہ مولا کا گھر ہے ہماری تمام امیدوں کی تکمیل یہاں ہوتی ہے ہماری تمام مشکلات کی آسانی یہاں ہوتی ہے ہماری تمام حاجت روائی یہاں ہوتی ہے اس گھر کے علاوہ ہمارا اور کوئی گھر نہیں ہے اگر ہم ادھر ادھر جانے لگیں گے آپ جانتے ہیں زمانے کے امام کی ہدایت کتنی صاف اور کتنی واضح ہے آ کل جگ ماہ پیر بہت کلاوے پانتیس تھکی سیسا نہ مٹے آج کے دور میں گھر گھر پیر ہوں گے ایک جگہ پیر نے فرمایا چالیس لاکھ دائیت کالنگا نہ چیلا تے نیت نیت کڑا جگ آر شے دائیت کالنگا کہتے ہیں دشمن امام کو جو دین کا دشمن کہتے ہیں چالیس لاکھ اچھ کے چیلے ہیں جو گھر گھر میجک دکھائیں گے آپ کو اور ہم کیا ہیں پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں کہ ہم میجک پر عاشق ہو جاتے ہیں جادو پر عاشق ہو جاتے ہیں سورج کو دیکھتے نہیں ہیں بلپ کی روشنی پر عاشق ہو جاتے ہیں جو کہیں کہ کرائے کی روشنی ہوتی ہے آپ دیکھیں ہمارے دائیوں نے ہمارے پیروں نے کیا فرمایا ہے ہم کو گنان کے نہیں ہو سکتا ایسا ہر گھر میں پیر نہیں ہوتا ہے جماعت خانے ہر گھر میں مشکل آسانی کے لیے دروازیا نہیں کھولے ہوتے ہیں وہ امام کے گھر 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 دعوی دعوے اے دعویسو عمر نہ ہوئے گھر گھر بہت کچھ ہوتا رہے گا اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج مذہب کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے مشکل یہ ہے ہمارے لیے کہ اپنے آپ کو سنبھا لیں اپنے آپ کو سنبھا لیں امام نے ہم کو نہیں چھوڑا ہم بھی امام کو نہ چھوڑے کتنی پیاری بات کسی نے بتائے ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کے ایک بریچ پر سے جا رہا تھا باپ چھوٹی بچی کو لے کر ایک پل پر سے گزر رہا تھا پل کمزور تھا ہل رہا تھا شکستہ تھا تو باپ کو ڈر لگا کہ بچی کو کچھ ہو نہ جائے تو بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لو کہیں تم گر نہ جاؤ گوڑ سے سنیے گا بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لو کہیں تم گر نہ جاؤ پیٹی نے کہا کہ نہیں ریڈی آپ میرا ہاتھ پکڑیں ریڈی آپ میرا ہاتھ پکڑیں باپ نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے تم میرا ہاتھ پکڑو یا میں تمہارا ہاتھ پکڑوں کہا ریڈی اگر میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور مجھے کچھ ہو گیا تو ممکن ہے میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دوں بچی ہو اگر مجھے کچھ ہو گیا میں فسل گئی ممکن ہے آپ سے میرا ہاتھ چھوڑ جائے مگر مجھے معلوم ہے اگر آپ میرا ہاتھ پکڑیں گے کچھ بھی ہو جائے آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو جائے آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے ہم نے اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دیا ہے امام نے ہمارا ہاتھ دھاما ہے اگر ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں امام کا ہاتھ تو امام ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے آپ دیکھئے ان زمانوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے صدیوں سے امام کو دیکھا نہیں تھا صدیوں سے امام کا دیدار نہیں کیا صدیوں تک ظاہران امام سے دور رہے ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ ان کا امام کدھر ہے کہاں ہے کون ہے امام ان کو نہیں بھولے ہیں پر امام نے ان کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ مولا فرماتے ہیں تم نے ہمارے بیعت کی ہیں ہم تمہیں قول دیتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارا ہاتھ تھامیں گے اور وہاں بھی تمہارا ہاتھ تھامیں گے تو ہم نے اپنا ہاتھ امام کو دیا ہے امام نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے یاد رکھئے کچھ بھی ہو جائے امام زمان باپ بیٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے باپ بچے کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے امام ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں اس رشتے کا پاس رکھیں اس رشتے کو زندہ رکھیں اس رشتے کو مضبوط رکھیں ادھر ادھر یہاں وہاں دوسروں کے گھروں میں جا کر ایسی رسومات میں اپنے آپ کو انوالف کریں گے جو ہماری نہیں ہے جن کے لیے ہم کو امام بھی منع فرماتے ہیں ادارہ بھی منع فرماتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو سوائے دکھی اور پریشان کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کریں گے آگے فرماتے ہیں پیر پیغمبر جگمہ ہے بہت قلاوے تے نہ پورے منی آز زمانے میں ایسے بہت سے پیر آپ کو مل جائیں گے مگر آپ کے پروبلم سالو نہیں ہوں گے جیو نہ چھوٹے تے تھی پوتا تڑوں تے جیو پڑے جمڑا پاس ان کے ساتھ ان کی سنگت میں آپ کی روح کی نجات نہیں ہوگی اور پھر حسن کبیردین کا ایک بڑا اچھا لمبا گنان ہے میں چند پارٹ صرف آپ کو سناتا ہوں ست وچن اس کا نام ہے اور اس میں انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر کیسے کیسے حالات پیدا ہوں گے اور آپ دیکھیں ان حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے چلے کہے پیر حسن کبیردین سریو نر علی تھان سروے جیووں کا تھا پیا دھام چور مکر راہنا باڑ گھرگر گرو نے گھرگر پاٹ یہ گنان صدیوں پہلے کہے گئے ہیں آج فرماتے ہیں گھرگر گرو نے گھرگر پاٹ آپ کو گھرگر میں آج پیر اور پاٹ شروع ہو گئے ہیں نظر آ رہا ہے نے ہم کو ہمیں پہلے سے وارن کیا گیا ہے خبردار کیا گیا ہے ان صورتحال سے اپنے آپ کو بچاؤ گھرگر تھاشیں مکر چور تھان پیرو کا تھا پے اور گھرگر کے اندر بدکاریاں ہوں گی پیر کی جگہ پے کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا پیر کی جگہ کوئی اپنے گھر لے جا کر یہ دعویٰ کرنا شروع کرے گا کہ میں پیر ہوں میرے پاس آؤ تھان پیرو کا تھا پے اور دوسرے جا کے پیر کی جگہ پے بیٹھ جائیں گے وشنو ویتو کلاوے آپ دن دن عدقہ کرنا پاپ ویش سے اپنے آپ کو بھگوان کہلوائیں گے مگر آپ دیکھو تو روز بروز ان کے پاپ میں ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے گھرگر ملانے گھرگر کازی کور کپٹ کی راچے بازی گھرگر ملانے گھرگر کازی کور کپٹ کی راچے بازی کہ ہم غیروں کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں یا ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور اپنی دینداری اپنا ایمان اپنا عقیدہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پیرو نے ہم کو کتنا صاف کہا ہے کہ ایک رتن تم نے امو لکھ لادھو تینے جتن کرینے راکھیجے وست جوئینے ویپارج کیجے تے جن جن ہاتھ نہ دیجے تمہیں ایک جوہر دیا گیا ہے ایک موٹی ایک ہیرہ ایک جویل دیا گیا ہے اس کو سنبھال کے رکھو اچھا بیپاری دیکھ کر اس کے ساتھ بیپار کرو ہر ایک کے ہاتھ میں نہ دو یہ جو ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں دینے اور ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنے جیسا نہیں ہے گھر گھر دوراچاری ایسی ہوئی ست کی راہ پر نہ چالے کوئی گھر گھر کے اندر ایسی باتیں ہوں گی کہ سچائی کے راستے پر کوئی نہیں چلے گا ٹوڑا ٹامڑ گھر گھر ہوئی گنان ویچاری نہ چالے کوئی یہ دورا دھاگا گھر گھر ہونے لگیں گے یہ تھالی ہے یا روٹ ہے یا کنڈا ہے دندارو جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً اس کراچی شہر کے اندر واز کرتے ہوئے چالیس برس ہو گئے چالیس انیس سو پینس سٹھ سے جب ہمارا اسماعیل ایسوسیشن یہاں آپ کی اسی جماعت خانے کے میزنین فلور کے اندر تھا تب ہم یہاں پڑھتے تھے انیس سو پینس سٹھ سے لے کر کم از کم اس شہر کے اندر ہم یہ تھالی روٹ اور کنڈا پہ بولتے آئے ہیں اگر چالیس سال کے بعد بھی وہی بات ہم کو کہنے کی ضرورت پڑے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا سکھتے ہیں اور ہم نے کتنا گروہ کیا ہے ہم نے کتنی ترقی کی ہے کہ آج چالیس برس کے بعد بھی ہم کو وہی سبق سکھانا پڑ رہا ہے جو ہم انیس سو پینس سٹھ میں اور چھاس سٹھ میں پڑھتے تھے ہمیں کیا ہو گیا ہے دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے ہم یہ اے بی سی ڈی میں سے باہر نہیں نکلے ہیں ہم اس بیسکس میں سے باہر نہیں نکلے ہیں امام فرماتے عقل کا استعمال کرو اور دیکھو دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اچھی قوم ہماری ہے کہ ہمارے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کوئی سوالات ہی نہیں ہے امام زمان فرماتے ہیں اس پہ چلو تمہارے سارے راستے ختم تمہارے سارے مشکلات ختم سب مشکل آسان کیا چاہیے ہمیں تو اب ان چیزوں کا ایک انت آنا چاہیے اور ہم اس پہ بیلڈ کر کے اپنے آپ کو عقلانی طور پہ روحانی طور پہ زیادہ آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے میں ایک فرمان کے ساتھ آج کا یہ موضوع ختم کرتا ہوں مولا نے فرمایا کہ دوسرے دین والوں سے تعویز لے کر کبھی اپنے پاس نہ رکھنا ایسے لوگوں کے پاس سے تعویز لے کر گلے میں ڈالتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں اس سے آپ کے ایمان میں بہت سستی پیدا ہوگی اور یاد رکھئے دندارو گھر گھر ادھر ادھر جانے والے کی یہ نشانی ہے کہ اس کے ایمان میں سستی ہے ایمان میں جو چستی ہے مضبوطی ہے وہ مولا کے در کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا اس طرح کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ دو شخص کی اولاد ہوئے ہیں آپ دوسروں سے تعویز لیں گے تو ہمارے دیے ہوئے تعویز آپ کو کوئی کام نہیں آئیں گے اور آپ کبھی بھی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے آپ کے دل میں اندھیرہ ہوگا آپ ایمان پر یقین نہ رکھیں اور ادھر ادھر دوڑیں وہ بے ایمانی ہے سات جگہوں پر پاؤں رکھنے سے کیا فائدہ یہاں وہاں دوڑنے والے اگر کبھی ہم سے نزدیک بھی ہو تب بھی وہ ہم سے دور ہے ایسے لوگ یہاں آئے تب بھی انہیں شک رہتا ہے اور دوسری جگہوں پر جائے وہاں بھی انہیں شک رہتا ہے ایسے شخص کا ایمان کسی بھی جگہ قائم نہیں رہتا اس کے دل میں ہمیشہ شک بھرا رہتا ہے آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں اگر کوئی شخص آپ کو الٹی سیدھی سمجھائیں تو اس کی باتیں کبھی بھی قبول نہ کرنا کتنے صاف لفظوں میں مولا نے فرمایا ہے اگر ہم سے کوئی بھول ہوتی ہے بھول ہوئی ہے امام زمان کے دربار میں ہم آتے ہیں توبہ کریں مولا سے معافی مانگیں مولا کا دامن تھاما ہے مولا کے ساتھ چلے مولا کے پیچھے چلے صدیوں سے ہم اس راستے پہ چلے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت نے زمانے کے امام کی رہنمائی میں کتنی ترقی کی ہے اور کتنے آگے بڑے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی مضبوطی ہے اور اپنے ایمان کو زمانے کے امام کی ذات پہ مضبوط رکھیں صبح شام جماعت خانے کی حاضری میں پابند رہیں اور اپنی تسبیح ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے تسبیح کا ذکر ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں پھر ہم دیکھیں کتنی مضبوطی ہمارے اندر آتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مشکلات کو سمجھنے کے لیے آپ جماعت نے خامشی سے سنا آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا وے نور مرانہ شاہ کریم عرسین حاضر امام ہم سب کو صرات مستقیم پر قائم رکھیں مولا گر جماعت کی تمام گناہ معاف کریں سب کی نیک امید پوری کریں آخری دم تک ایمان سلامت رکھیں سکھی سلامت اور آباد رکھیں دیدار نصیب کریں سلوات پڑے دنداروں اللہم سلی علی محمد وعالی اللہم سلی علی محمد وعالی سلی علی محمد وعالی سلی علی محمد وعالی سلی علی محمد وعالی